بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ تُوْمَائِ وَمِسْبَانِ يُوْتیب چینل اپنے تمام بہن بھائیوں کو اپنے تمام یوٹیب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاکر رحمت سے آپ تمام خریصی ہوں گے اور میں آج آپ کے ساتھ صرف ٹاف ٹری یعنی مالکنگنی کے بینیفیٹ اس کے فائدے اور اس کا اشتہمال شیئر کروں گی تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت یوزفل رہے گی اس لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا اسے درمیان میں چھوڑ کر مت جائیے گا کیونکہ اگر آپ اسے درمیان میں سکپ کر دیں گے تو اس کے فائدے اس کے بینیفیٹ اور اس کا استعمال آپ سیکھنا پائیں گے یہ جو مالکنگنی ہے یعنی سٹاف ٹری ایک پیلدار بوٹی ہے اس کے پتے تودھ کے پتوں کے مند دندانہ دار لیکن ان سے چھوٹے کنگروں والے ہوتے ہیں اس کے پیلے یا سبزی مائل زرد رنگ کے پھول ماہ نومبر میں لگتے ہیں اور ماہ دسمبر میں پھال چینے یا مٹر کے برابر خوشوں میں لگتے ہیں جو خوشک ہونے پر تین شکوں میں پھٹ جاتا ہے اور ہر ایک شک سے دو تین سیکھ گوشہ تخم یعنی سیٹ نکلتے ہیں یہی سیٹ مالکنگنی کہلاتے ہیں یعنی جو سیٹ حاصل ہوتے ہیں یہ سیٹ مالکنگنی ہی ہوتے ہیں رنگ پورا سرخی مائل ذائقہ قدر تلق ہوتا ہے اور مزاج گرم ہوتا ہے خوراک نصف ماہ شاہ سے ایک ماہ شاہ تک استعمال کرشکتے ہیں یہ اکثر پہاڑی مقامات میں درختوں پر چڑی ہوئی ہوتی ہے یہ بیل ہوتی ہے یعنی پرہانوں پر باقصر پائی جاتی ہے لیکن بغال میں نیاب ہے بغال کے علاقے میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے یہ دماغ کو اور دل کو قوت دیتی ہے دماغ حافظے کو تیز کرتی ہے ذہن کو تازہ کرتی ہے اس ذہن کو انکریز کرنے کے لئے دماغ کو انکریز کرنے کے لئے یہ بہت مفید ہے امیدہ کو بھی یہ طاقت بخشتی ہے اور اس کے ساتھ یہ میل ویکنز کے لئے بھی بہت پاورفول ہیں اسے مختلف ترقیبوں کے ساتھ دکھلاتے ہیں یعنی مختلف ترقیبوں سے اسے دعائیوں وغیرہ کے طور پر استعمال کراتے ہیں دودھ میں مالکنگنی کے بیج پکا کر پینہ نظام اسبی کو چوست بناتا ہے یعنی یہ اصابی نظام کے لئے بھی بہت مفید ہے اصابی نظام کے لئے بھی اس کے بہت فائدے ہیں اصابی کمزوری کو دور کرنے کے لئے اصابی نظام کو مضبوط بنانے کے لئے اصابی نظام کو سٹرونگ بنانے کے لئے اور اصابی نظام کو نجوست بنانے کے لئے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے ان بیجوں میں سے ایک سرخ رانگ کا تیر نکلتا ہے یعنی جو بیجوں سے تیر حاصل ہوتا ہے اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے اور مالکنگنے کے بیج جائز کا تیل دس سے پندرہ بوند تاک دور کے ساتھ ڈیلی صبح خلاتے رہنا حافظہ بڑھانے کے لئے بہت مفید ہے حافظہ کو انگریز کرنے کے لئے حافظہ کو تیز کرنے کے لئے اس کا تیل استعمال کیا جاتا ہے اور اسے کلروں میں رہ کر اس بیجوں کا تیل نکالا جاتا ہے اور یہ انڈیا رکل نصہ کے لئے مفید ہے یعنی جسم میں پین وغیرہ کے لئے یا جوڑوں میں پین وغیرہ کے لئے انڈیا کے مرچ کے لئے اور کمر کردت کے لئے یہ بہت یوزفول ہے اس کے علاوہ یہ فالج کے لئے بھی مفید ہے فالج کے پرابلم کو در کرنے کے لئے فالج پیشینٹ بھی اسے استعمال کرتے ہیں جسم کے کسی بھی حیثہ کے بھی حص ہو جانے کی صورت میں اس تیل کی مالش بڑی مفید ہے یعنی جسم کے کسی ہی اسے پر خدا نہ کرے اگر فالج ہو جائے فالج کے مسئلے کے دور کرنے کے لئے اس بیماری سے نجات حاضر کرنے کے لئے اسے چٹکارہ پانے کے لئے اس کے تیل کی مالش بہت یوزفول ہے اس کے تیل کی مالش کی جاتی ہے اس کو ہتھیلی پر راکر ملنا بہنائی کو تیز کرتا ہے یعنی یہ تیل اگر ہم اپنے تیل پر راکر اس کا مساج کریں گے تو یہ مساج کرنا ہماری نظر کو تیز کرے گا ہم ہاتھوں پر مساج کریں گے تو اس سے ہماری نظر تیز ہوگی ہماری کمزور بینائی دور ہو جائے گی تو اس کے بہت فائطے ہیں اسے ہمیں ضرور یوز کرنا چاہئے تو میں نے آپ کے ساتھ مالکنگری یعنی سٹاف ٹری کے بینیفیٹ کے فائطے اس کا استعمال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اگر آپ کو یہ میری انفارمیٹی ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو جلدی سے لائک بھی کر دیں اگر آپ نے اجازت اپنا بھی خیار رکھئے دوسروں کا بھی خیار رکھنا خود بھی خوش رہیں خدا حافظ